ہلو فرنڈ سب کو رام رام نمستے تو آپ سب لوگ کیسے ہو تو فرنڈ آج ہم آئے ہیں ہمارے ویلیج میں تو چلو دکھاتے ہیں ویلیج میں کیوں آئے ہیں تو آپ سب لوگوں کو پہلے بتا دیں ہماری جو دو سسٹر ہیں ان کی سادھی ہے تو ان کی نکل رہی ہے نکاسی تو یہاں پہ جو دونوں سسٹروں کو جو گھوڑی پہ بٹھا کے جو پورے گام میں ہے جو گھومیا جا رہا ہے تو چلو انجوئے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو آگے جو ڈی جے بجرہ ہے پیچھے پیچھے جو سارے لوگ جو ڈانس کر رہے ہیں تو ابھی ہم فائنلی آ چکے ہیں ہمارا جو گھاں ہے وہاں پہ مندر پہ تو مندر کے پاس میں یہ جو سارے لوگ جو ڈانس کر رہے ہیں اور یہاں کیا ہوتا کہ جب نکاسی نکلتی ہے تو سب جو ڈانس کرتے رہتے ہیں اور جس کو بھی گھوڑی پہ بٹھایا جاتا ہے ان کو جو نکاسی والے دینے یہاں پہ بولتے ہیں بامن بندوری تو بندوری بھی جو نکالتے ہیں اور بان ہے جو اس میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو تو یہاں سامنے جو گھر ہے یہاں پہ کھانا کھلایا گیا تھا اور پورے گھاں میں جو گھوڑی پہ بٹھا کے جو ڈانس کرتے ہوئے جو اچھی طریقے سے جو چکر لگایا گیا ہے خوب ساری جو مستی ہوتی ہے اور خوب سارا ہے جو ڈانس کرتے ہیں تو ایسے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم کھیتوں میں رہتے ہیں لیکن کھیت سے ہم لوگ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا سادھی بیوہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جو بندوری نکلتی ہے تو گھاں میں جاتے ہیں ڈانس کرتے کرتے اور پھر واپس ہے جو گھاں سے ہے جو آتے ہیں گھر پہ تو دونوں بہنوں کی سادھی تھی تو خوب سارا ہے جو انجوئی کیا تو یہ ویڈیا ہے جو تھوڑا سا میں جو لیٹی ڈال رہی ہوں سادھی ہوئی ہے تو جو لگ بگ ہو چکا ہے تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کو بتائے تو پانچ سا دن پہلے جو سادھی ہوئی تھی لیکن ابھی ہے جو میں نے سوچا کہ چلو فائنلی ہے جو یہ بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے گاہ میں جو لڑکیاں کی جب سادھی ہوتی ہے جو بندوری ہے جو نکالی جاتی ہے تو دیکھیں کس طریقے سے سارے لڑکے لڑکیاں سب لگے ہوئی ہیں ڈانس کرنے کے لئے تو چلو یہاں سے جو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں بچ سے تو یہاں پہ جو ہم گھر سے چلے تھے سام کو سات بجے اور پھر واپس ہم پہنچے گیارہ بارہ بجے کے آس پاس تو جو ڈانس کر رہے ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں باقی کے جو سارے جو دیکھ رہے ہیں تو ہم بیچ بیچ میں ڈانس بھی کر رہے تھے اور میں نے سوچا کہ چلو لوگ بھی اپنا بنا لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھنے کے لئے مل جائے گا کہ ہمارے یہاں کس طریقے سے سادھی ہوتی ہے کس طریقے سے ریتی رواز ہے جو کیے جاتے ہیں تو آج تو آپ لوگوں کو یہ بندوری ہے یہ دکھانے والی ہوں پھر کل اور بھی ویڈیو جو میں بنا رہی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں سیر کروں گی کہ جو چاگ پوجن یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو جو بھی سادھی کی جو رسمیں ہیں وہ ہے جو زیادہ تر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کروں گی اور خاص کر میں سیر کرنے والی ہوں سادھی میں ہے جو بھوجن کرتے ہیں تو اس سمیں ہے جو بہت زیادہ ہے جو مجھ جاتا ہے تو سامنے ہے جو بھائیہ یہ سب ہے جو بول رہے تھے کہ ہمارا جو فوٹو سوٹ پی کرو پک لے لو جلدی جلدی وہ ڈانس کرنے میں بھی ہے جو لگے ہوئے تھے تو جیسے جیسے بول رہے تھے اسی سب سے جو فکویر ہے جو لینے میں لگے ہوئے تھے تو جو ڈی جی والا تھا اس میں کیا تھا کہ جو پھول ڈال رہے تھے تو ڈی جی والے نے جو خوب سارے جو پھول ہے اس میں ڈال لیے تھے اور جیسے جیسے لوگ جو ڈانس کر رہے تھے تو بس سے بس سے جو پھولوں کے جو ان پر وارس بھی کر رہے تھے تو ابھی جو سارے کے سارے لڑکے ہیں جو ڈانس کر رہا ہے دیکھو سندی پراؤل یہ سارے بھائیہ جو لگے ہوئی ہیں مستی کرنے کے لئے خوب ساری کبھی کبھی تو لڑکی لڑکے سب ہے جو ہم ساتھ میں ڈانس کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا موقع جو لڑکوں کو پہ دے دیتے ہیں کی بیچ میں یہ بھی ہے جو ڈانس کر لیں مستی کر لیں اور ملجول کے بھی جو ڈانس کرتے ہیں خوب سارا تو ابھی فائنلی ہم آ چکے ہیں ہمارے گاؤں میں ہے جو مین جو جگہ رہتی ہے جس کو بول سکتے ہیں ہم گاؤں میں تو بولتے ہیں گوار تو گوار کے جو پاس میں ہم آ چکے ہیں تو یہاں پہ بھی ہے جو سب لوگ لگے ہیں ڈانس کرنے کے لئے جگہ جگہ رکھتے 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 ہی ساریخی سے ڈانس کرتے کرتے ہیں جو جاتے ہیں تو جس سے کیا ہوتا کہ آس پاس کے جو گھر رہتے ہیں گاؤں میں جتنے بھی وہ سب ہے جو یہاں ہے جو ڈانس پروگرام ہے جو دیکھنے کے لئے آتے ہیں دور دور سے اور سب کا ہے جو منو رنجن بھی ہو جاتا ہے اور سب کو بہت خوشی بھی ملتی ہے تو جب بھی سادھی بیوا ہوتا ہے تو گاؤں میں سب عورتیں ہو چائے پوروس ہو سب لوگ ہی آتے ہیں سادھی میں ہو جو دولے کو لے کے جاتے ہیں لڑکیوں کے دی سادھی ہوتی ہے تو جب دولہ ہے جو برات لے کے آتا ہے تو اس سمیں بھی ہے جو گاؤں کی سب ہی عورتیں ہیں جو پروگرام یہ دیکھنے آ جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب لوگ ہے جو تیار ہو کے جو وندوری میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں سے اب چلتے ہیں آگے کی سائٹ کیونکہ یہاں کا ہے جو ہمارا جو کام تھا وہ پروگرام تھا ختم ہو چکا ہے اب یہ جو دوسرے گھر میں جو پریوار خاص خاص پریوار والے رہتے ہیں ان کے گھر پہ ہے جو جس کی سادھی رہتی ہے لڑکا ہو یا لڑکی تو ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو جو ہمارے پریوار والے تھے وہاں پہ ہے جو تھوڑا تھوڑا جیادہ دیر ہم رک رہے تھے تو ان کے گھر کے سامنے جو جیادہ دیر تک ہے جو سب ڈانس کرنے میں لگے ہوئے تھے تو ابھی بھی ہے جو سب لوگ ڈانس کرنے میں لگے ہوئے خوب ساری دیر ہے جو ہم نے ڈانس کیا بھوچ جیادا ہے جو مستی کی فرنڈ اور یہاں ہے ہری رام جی کا مندیر تو مندیر کے سامنے بھی ہے جو ہم مستی کر رہے تھے اور سامنے کی سائیڈ آپ دیکھیں جو دانس کر رہی ہے تو جب میں ڈانس کر رہی تھی تو ویڈیو ہے جو سوٹ نہیں کر پائی میں بھول گئی کسی کو فون دینا کہ آپ ویڈیو سوٹ کیجئے تو اسی لئے جو میں بھیڈ میں دکھائی نہیں دے رہی ہوں لیکن میں نے بھی خوب سارا دانس کیا انجوئی کیا خوب سارا تو جو تھی تو پورے ٹائم ہے جو لگی تھی بیچ میں تھوڑی دیر بھی ایجو نہیں رکھی وہ تو جب سے ڈی جی سٹارٹ تب سے ایجو ڈانس کر رہی تھی تو ابھی بھی ایجو ڈانس کرنے میں لگی ہوئی ہے ہمیں ایجو یہاں پہ ڈانس کرتے ہوئے لگ بگ دس یا ساڑے دس ہو گئے تھے ہم خوب ساری دیر ہے جو آپ لوگوں کو بتایا تو یہاں پہ لگے ہوئے تھے کس بھی کو یاد ہی نہیں رہا کہ اتنی لیٹ ہونے جا رہے کیونکہ ابھی تو ہم ویلیج میں ہیں پھر ایجو یہاں سے جانے میں بھی ہمیں ایجو ٹائم لگتا ہے ویسے بھی ایجو ڈی جی کے پیچھے پیچھے ایجو سب جاتے ہیں تو جلدی جلدی تو کوئی جاتا نہیں ہے سب آرام سے جاتے ہیں تو پھر لوگوں نے سوچا کہ ایجو اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو جو گام کے لوگ تھے دھیرے دھیرے کر کے ایجو جانے لگے تھے تو ہم نے بھی سوچا چلو ابھی ہم بھی ایجو گھر کی سائیڈ ایجو نکلتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو پاس سے دونوں ایجو ششٹروں کی ایجو بندوری کی اس طریقے سے نکل رہی ہے تو ابھی ایجو ہم گھر کی سائیڈ جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے ایجو ان کو اور آگے ایجو ڈی جی کو کر رکھا ہے اور بیچ میں ایجو لگیں سب ناچنے کے لیے تو چلو فرنس فٹا فٹسے ایجو یہاں سے چلتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ایجو اور ڈانس ہے وہ انجو کیجی اور پھر ایجو چاہتے ہیں گر تو ابھی ایجو سب نے خوب سارا ڈانس کر لیا تو ابھی سب نے بولا کہ چلو چلو گھوڑی کو لے کے آئیے اور اس کو بھی ایجو ڈانس کروائیے تو گھوڑی پہ ایجو بٹھی ہے ہماری سیسٹر اور ابھی ایجو گھوڑی کے ساتھ میں ایجو نچانے وال ہیں تو دیکھتے ہیں کس طریقے سے گھوڑی کو نچائیں گے بہت ہی ایجو زیادہ دیکھو بلکل بھی ایجو ڈر نہیں لگ رہا ہے ابھی تو اور ایجو دیکھیں کس طریقے سے بلکل ایجو مستی سے ایجو گھوڑی کو ڈانس کروائیے ہیں اور ہماری سیسٹر کو ایجو ڈر بھی نہیں لگ رہا دیکھیں بلکل بھی نہیں ڈر رہی ہے کسی کسی کو ایجو ڈر لگتا ہے لیکن مایا کو ایجو بلکل بھی ڈر نہیں لگا ہے اور سب دیکھو کس طریقے سے جو دیکھ رہے ہیں گھور کے تو کچھ کو تو ہے جو دور سے ہی ڈل لگتا ہے کہ کئی ہے جو گرنا جائے گرنا جائے لیکن اس کو ہے جو نہیں لگ رہا تو سب نے ڈانس کر لیا تو گھوڑی والے نے بولا کہ چلو ابھی ہے جو گھوڑی کا ڈانس پہ آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تو سب لوگ ہے جو اس کو ہے جو گھوڑی کو دیکھ جو چلاتا ہے وہ بالکل ایک دم یہ ایسے سجا کے رکھتا ہے سمجھدار بالکل ایک بار تو کیا کیا تھا کہ اس نے جو گھوڑی کا جو پیر ہے وہ بھی ہے جو اپنے سینے پہ رکھا تھا جو گھوڑی چلا رہا ہے اس نے کیونکہ بہت زیادہ ہے جو اس کو سمجھدار ہے یہ اتنی زیادہ ہے جو سہتانی نہیں کرتی ہے تو چلو گھوڑی کا جو ڈانس ہے جو فائنلی ہو چکا ہے ابھی ہے جو جسٹ نکلنے والے ہیں گھر کے سائیڈ میں جسے ہم سوچتے ہیں کہ گھر کے سائیڈ جائیں گے پھر کوئی نہ کوئی دانس کرنا سٹارٹ کر جاتا ہے تو ابھی دیکھو گھوڑی کے پونچ پکڑ کے گھوڑی چلاتا ہے وہ دانس کر رہا تھا ابھی میں تھوڑا سا پیچھے کے سائیڈ تھی اس لئے آپ لوگوں کو صحیح سے نہیں دکھا پائے اس نے جو گھوڑی کا پیر تھا وہ اپنے سینے پہ رکھا تھا تو میں کوشش کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کو دکھا پاؤں اتنے میں جو گھوڑی والا کھڑا ہو گیا تو دیکھیں کتنی زیادہ ہے جو گھوڑی بھی ہے جو سمجھدار ہوتی ہے تو چلو دانس ہے جو گھوڑی کا ہو چکا ہے اور ان کو لے کے جا چکے ہیں پیچھے کی سائیڈ تو فرنس یہ جو لوگ ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل بھی فیشٹ بار رہے ہو تو چینل کو جرور جرور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں